بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک تنظیم سے بھی مسلسل لیکن نتیجہ اچھا نہ نکلا اور جامعہ حفظہ اور لال مسجد والوں کے ساتھ بھی ہم مسلسل مذاکرات کر رہے ہیں تاکہ افہام و تفہیم سے مسئلہ حل ہو جائے وگرنا پھر قانون ہاتھ میں لیا جائے گا تو قانون اور حکومت کو کمزور نہ سمجھا جائے اب یہ ان کا جو حوالہ تھا بلکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پانچ سو گیارہ مدارس ہیں اسلام آباد کے اندر جن میں سے ایک مدرسے کا مسئلہ ہے اور وہ مدرسہ کون سا ہے جامعہ حفظہ اور یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ جامعہ حفظہ کے اوپر بار بار طالبان کا پرچم لہرائی جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی مولانا عبدالعزیز صاحب ان کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی جس میں وہ پولس والوں کو شرم حیاء دلا رہے ہیں بلکہ دھمکا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم سے پوچھا جائے گا روزہ کھیامت اب مولانا کا مسئلہ ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ چند مسئلے ہیں ان کے مطالبات ہیں وہ پورے کر دیا جائیں لیکن یہ مطالبہ کس قدر آسان ہوگا حکومت وقت کے لیے کہ جی امارت اسلامی نافذ کر دی جائے اور اس کا قیام آ جائے اور شریعت نافذ ہم نے پہلے بھی کہا کہ کون وہ بدبخت ہوگا جو نہیں چاہے گا کہ شریعت نافذ ہو شریعت نافذ ہونی چاہیے شریعت نافذ ہونے کے لیے آئی ہے اور یہ تو روزہ قیامت ہر ہر حکمران سے بھی پوچھا جائے گا اور ہر ہر فرد سے بھی پوچھا جائے گا کہ تمہارے اپنے معاملات شریعت کے مطابق گزرے ہر بندے سے روزہ قیامت اور سوال ہونے کیا ہیں عامال کیا رہے اور افعال کیا رہے اور عمل تم نے کس قدر کیا قرآن پاک پہ حدیث مبارکہ پہ اور شریعت پہ لہذا اس ساری صورتحال میں حکومت وقت کے لیے یہ بہرحال ایک چیلنج ہے کہ اسلام آباد کے اندر بالکل ناک کے نیچے اور ریڈ زون کے قریب جی سکس کے اندر جامعہ حفظہ بھی ہو وہاں ہزاروں طالبات بھی ہو لال مسجد ہو اور اس کی خطابت کا مسئلہ ہو اور وہاں پہ اگر اسلحہ پکڑ کے مولانا بھی پھر رہے ہیں اور مسلحہ لوگ بھی اس میں ہیں تو کیا یہ اجازت ہونی چاہیے سوال بہت سارے ہیں لیکن میں جناب وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی پریس کانفرس کو جو میں سمجھا ہوں اور بار بار میں نے جس طرح عمران خان صاحب کی پرانی یو اینو کی تقریر نہیں ریوائنڈ کر کر کے ہم خوش ہوتے ہیں اسی طرح میں نے جناب شیخ رشید احمد کی پریس کانفرس کو بار بار ریوائنڈ کیا پھر میں نے سنا پھر دوبارہ سے سنا وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اس میں ان کا یہ تھا کہ ہم ایک مدرسے کا جو مسئلہ ہے ہمارے ڈپٹک میشنر اور انتظامیاں جو اسلام آباد کی ہے وہ ان کے ساتھ مذاکرات میں رہتے ہیں تاکہ معاملات جو ہیں وہ بہتر رہیں لیکن ان کا یہ کہہ دینا کہ ہم تصویہ طلب حل نکالنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ حل نکل آئے لیکن ہم نے ایک مذہبی تنظیم ایک مذہبی تنظیم کون سی تھی وہ تھی کال ادم لبیک تنظیم لبیک پاکستان اور اس لبیک والوں کے ساتھ بھی مذاکرات ہوئے لیکن شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ نتیجہ اچھا نہیں نکلا ہم نے لاہور کے اندر بھی یہ دیکھا فائرنگ بھی ہوئی لاہور کے اندر ہم نے دیکھا لوگ اپاہج ہوئے معذور ہوئے لاہور کے اندر ہم نے دیکھا آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی اور ساتھ ساتھ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور اور وزیر داخلہ یہ مذاکرات بھی کرتے رہے ابھی تک تحریک لبیک پاکستان کا معاملہ سامنے صحیح طرح سے نہیں آیا کہ اب سٹیٹس کیسے بتلے گا اور ان کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت بھی ہوتی ہے پھر اس کے بعد ریزلٹ بھی چینج کر دیا جاتے ہیں یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے لیکن جناب شیخ کا یہ کہنا کہ ایک تنظیم سے ہم یہ معاملہ کرتے رہے مذاکرات کرتے رہے لیکن نتیجہ اچھا نہیں نکلا لہٰذا اب ان کا یہ جو باڈی لینگویج بھی تھی میں حیران ہوں کہ جناب شیخ جیسا بندہ اب اس سلسل میں دو چار دن سے دیکھ رہا ہوں جب سے نیوزیلینڈ کی ٹیم گئی ہے تب سے وہ بڑے ٹلے ٹلے ہیں اور چہرے پہ بھی وہ جو جوریاں نمائیں ہیں اور پریشانی بھی نمائیں ہیں اب پریشانی پاکستان کی پریشانی ہے یا ان کی اپنی وزارت کی پریشانی ہے اس پہ کبھی بات کریں گے کہ جناب شیخ کو اندر سے اندروں اندری چیز کی کھا رہی ہے لہٰذا نتیجہ اچھا نہیں نکلا اور پھر یہ بھی کہہ دیا گیا جناب شیخ کی جانب سے کہ ہماری کوشش ہے کہ باہمی افہام و تفہیم سے معاملات حل کیے جائیں تاکہ کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو ان کا یہ کہنا تھا کہ مولانا کے خلاف مولانا عبدالعزیز کے خلاف کئی ایف آئی آرز ہیں اور روز ان کا کوئی مسئلہ نکل آتا ہے روز کوئی مطالبہ نکل آتا ہے یہ تو مولانا بتائیں گے کہ روز کیا نئی چیز آ جاتی ہے ان کے لیکن جناب شیخ نے بہرحال یہ کہہ دینا کہ روز ان کا کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا ہے اور اگر قانون ہاتھ میں لیا گیا تو حکومت اور قانون کو کمزور نہ سمجھا جائے اب میری اپنی دانست میں تو یہ بقاعدہ ایک واضح وارننگ ہے اور اس کا بھی اندیا ہے کہ اگر یہ حرکتیں نہ ختم ہوئیں اگر یہ بار بار طالبان کا پرچم بلند کر دینا پھر مسلح لوگوں کی ویڈیوز کا وائرل ہونا پھر پولس والوں کے ساتھ تند و تیز جملے ادا کرنا اس ساری صورتحال میں میری اپنی دانست میں اور میں وفاقی وزارت داخلہ کے کچھ احباب سے پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا جس میں کہا یہ گیا کہ نہیں نہیں ایسی کچھ چیز ہے نہیں لیکن بارال یہ بھی ٹاپ پہ رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا مسئلہ پیدا کر لیا گیا تو پھر میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے کسی نے یہ کہا نہیں ہے لیکن میں نے جو ایزیوم کیا ہے میں نے جو نتیجہ نکالا ہے میں نے جو اخص کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر لال مسجد سے بار بار یہ چیز پیدا ہوتی رہی اور ایک ریاست کے اندر اگر دوسری ریاست کا کوئی پرچم بلند ہوتا رہا اور اسی طرح کے مطالبات ہوتے رہے تو پھر کوئی آپریشن ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے بظاہر حکومت کی جانب سے جو ریاست چاہتی ہے کہ وہ کوئی ایسا امیج ہمارا نہیں جانا چاہیے کہ ہم ملیٹنس ہیں ہم انتہا پسند ہیں اور انتہا پسندیوں کو جو ہے وہ نمائع کر کے بین الاقوامی میڈیا بھی دکھائے اور نیوزیلینڈ کی ٹیم کے جانے کے بعد تو یہ ہمارے اوپر تلوار لٹک رہی اگرچہ ہمارے ذمہ داران حکومت یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ چلے گئے سازش کے تحت اور دستانیں پہنے ہوئے اور خفیہ ہاتھ اور ان کی وجہ سے وہ دورہ چھوڑ کے چلے گئے لیکن یہ بھی حکومت کی ذمہ داری تو ہے کہ وہ ہر جگہ قانون کی جو قانون کو نافذ کرے اس کی پاسداری ہونے چاہیے آئین کی پاسداری جس طرح چیف آف آرنی سٹاف جنرل کمر جعوید باجوا صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ آئین کے تابع ہونا ہوگا اور اس کی پاسداری ہر ایک پہ لازم ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن جب مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا قانونی اسلامی نہیں ہے اور اسلامی قوانین کے نفاظ کے لیے ہماری جدو جاہد ہے اس پہ ایک نئی بحث آگئی اور مولانا عبدالعزیز صاحب یہ بار بار دور آ رہے ہیں کہ میں بڑی سے بڑی جگہ پہ بڑے سے بڑے عالم سے بڑے سے بڑے فاضل سے مناظرہ اور مباحلہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ پاکستان کی عدالتوں میں اسلامی قانون نہیں ہے لہٰذا ان چیزوں پہ اگر چل پڑیں گے تو یہ تو پھر گتھی سلج جائے گی سلج نہیں پائے گی بلکہ علشتی چلی جائے گی اور پاکستان کا جو قانون ہے پاکستان کو جو آئین ہے جو سپریم لاو کہا جاتا ہے اگرچہ میری اپنی دانست میں سپریم لاو تو قرآن ہے میری اپنی دانست میں تو میرے ایمان کے مطابق وہ شریعہ ہے لیکن پاکستان کے اندر جو نافذ ہے رائج ہے جو قانون وہ پاکستان کا آئین ہے اور اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حاکمیتِعالی اللہ کی ہے اللہ کی ہوگی لہٰذا کیا اللہ کے فرامین ہم انفرادی سطح پہ یا اجتماعی سطح پہ ان پہ عمل کر رہے ہیں ان پہ غور کر رہے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں خود مدارس کے اندر خود سکولز اور یونیورسٹیز کے اندر کیا اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمارا رہن سہن ہے اس پہ بڑے سوال اٹھتے ہیں لیکن آج کے ویلوگ کا مطلب اور مقصد یہ تھا اور محور یہ تھا کہ بڑی کوئی تیاری ہو چکی ہے اور اگر میرے اپنے جو ذرائع ہیں ان کے مطابق یہ کہنا ہے کہ اگر لال مسجد والوں کو بار بار یا جامعہ حفظہ والوں کو بار بار اس چیز کی اجازت دے دی جائے کہ جیدو دل گیتا چندہ جڑا آئی تا جیدو دل گیتا چندہ اتار دیتا تو پھر دیگر مقاتیبیں فکر ہوں یا مدارس ہوں یا جامعات ہوں یا ایسے مذہبی جو ہے پوائنٹس یا مذہبی مراکس ان پہ بھی پھر ایسا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور پھر یہ اگر سلسلہ بڑھ گیا تو کہاں کہاں ایکشن لیا جائے گا کہاں کہاں پرچے کاٹے جائیں گے کہاں کہاں ایف آئی آرز کاٹی جائیں گی اور پھر معاملہ طول پکڑ سکتا ہے ہاتھوں سے نکل سکتا ہے لہٰذا میں جو چھمجھا ہوں وہ جو ذمہ داران وزارت داخلہ ہیں ان کی گفتگو سے جو میں نے نتیجہ نکالا ہے اخص کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایسی حرکتیں بار بار نہ ہوں تاکہ دیگر جو جامعات اور مراکز ہیں اسلامی ان کو یہ تقویت نہ مل جائے ان کے چاکے نہ کھل جائیں کہ وہ بھی شروع ہو جائیں کہ کون بجائے گا پاکستان عمران خان یا طالبان اس طرف نہ جائے جائے لہٰذا اب اس ساری صورتحال میں لال مسجد اور جامعہ حفظہ خاص طور پر پھر مجھ پہ بھی تنقید آ جاتی ہے کہ لال مسجد اور ہے جامعہ حفظہ اور ہے حالانکہ گال فرق کوئی نہیں ہے اور اس کو اہم ہی بنایا ہوا ہے کہ جامعہ حفظہ کی بات کی جائے لال مسجد کی نہ کی جائے لال مسجد اور جامعہ حفظہ کے جو ذمہ داران ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں اس پہ مولانا عبدالعزیز صاحب میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ برطانیہ ہو امریکہ ہو وہاں پہ کفر کی اور گندی حکومتیں ہیں لہذا ان کو ختم کرنا ہوگا اور ہمارا یہ فرض ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند ہو میں ضرور یہ کہوں گا مولانا کی خدمت میں بھی خدمتِ آلیہ کے اندر بلکہ خدمتِ عزمہ کے اندر یہ درخواست کروں گا کہ مولانا پہلے ہمیں اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہے جب پاکستان کے اندر میں آپ اور باقی سب لوگ خواتین مرد بوڑے بچے جب ان کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے گی کہ شریعت کے مطابق زندگیاں گزارنی ہیں حکومت روکتے نہیں رہی حکومت کم روک رہی ہے مجھے نماز پڑھنے سے حکومت روک سکتی ہے ایسی کی تیسی مجھے شریعت پہ عمل درامت سے روک سکتی ہے نو وے لہٰذا ہاں جہاں تک مسئلہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا سود کی صورت میں اس کا خاتمہ ہونا چاہیے اور ہر جماعت نے اپنے اپنے منشور کے اندر یہ لکھا ہوا ہے صرف جماعت اسلامی نے نہیں لکھا ہوا ہر جماعت نے اور کہ معاشی طور پر مستقم ہو جائے گا ملک کے اندر اسلامی نظام آئے گا اسلامی نظام میں انصاف آئے گا طریقہ انصاف دی جماعت نے حکومت نے میاں لیا ہے اب وہ انصاف کیسے ملے گا اگر مولانا یہ کہہ رہے ہیں اور مباحلے اور مناظرے کا بھی چیلنج دی رہے ہیں تو حکومت کو یہ چیلنج قبول کرنا چاہیے اور مجاہد خطب نبوت جناب حضرت شیخ رشید احمد صاحب مزز اللہ العالی ان کو بھی چاہیے کہ وہ مولانا سے بیٹھیں ان کے ساتھ اور ان کے مسائل سنیں اور اس مسئلے کا واقعہ تنیک جنون حال نکالیں ورنہ پھر وہی ہوگا کہ طالبان کے اگر پرچن زیادہ لہرانے شروع کر دیئے گئے تو یہ پھر ہمارے لئے بھی جو ہے وہ سبکی کا باعث ہوگا کیونکہ ان کے پاس یہ جواز ہے کہ اسلام نافذ کرو اور ہمارے پاس یہ جواز ہے کہ ہم اپنے ہیں ہم اپنی ریاست کے ذمہ دار ہیں یہ باتیں زبانی کلامی تو بڑی اچھی لگتی ہیں لیکن پریکٹیکلی کیسے ہو سکتا ہے یہ تھوڑا مشکل کام ہے تو ڈاڈا کام ہے اس پہ چاہیے یہ کہ حکومت وقت بھی اور جو مذہبی اناثر ہیں مذہبی طبقات ہیں وہ بقائدہ تھنڈے دل کے ساتھ لیکن دیر پا حل کے لئے اور معاشرے کی بہتری کے لئے مل بیٹھیں اور کوئی مسئلے کا حل نکالیں وگر نہ واقعی یہ ہر روز ہر افتے اسلام آباد میں تاربان کا پرچم لیرانے کا مقصد معاملہ خرابی کی طرف جا سکتا ہے اور جناب شیخ نے بھی وارننگ دے دی ہے کہ پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا اللہ تعالیٰ مسئلے حل کرے ہمارے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین حقیقی پہ چلنے کی توفیق دے عمل کرنے کی توفیق دے ٹل نیکس ویڈیو اللہ حافظ